5 tips to grow your YouTube channel YouTube نے خود یہ 5 tips بتا دیا ہے کہ اگر آپ ان 5 tips کو فالو کریں گے تو آپ YouTube پر جلدی کمیابی پاس سکو گے اور YouTube سے آپ کچھ ارنگ کر سکو گے تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش آئے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید کی ویڈیو آپ کو بار بار ملتے رہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہمارے پاس ہے پہلا tip build your channel around an audience اپنے چینل کو آپ نے آڈینس کے درمیان بیلڈ کرنا ہے کیسے بیلڈ کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے تین آئیسی ویڈیوز بنانی ہے مختلف قسم کی ویڈیوز بنانی ہے جس میں ایک ٹیک سے ریلیٹڈ ہو اور دوسرا ویلاگنگ سے ریلیٹڈ ہو اور تیسرا کوکنگ سے ریلیٹڈ ہو ان تین ویڈیوز کو آپ نے اپنے چینل پر اپلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس ویڈیوز پر سب سے زیادہ ویوز آ رہے ہیں سب سے زیادہ لائکس آ رہے ہیں تو وہی آپ کا ٹاپک ہوگا اور ایندہ آنے والی ویڈیوز پر آپ نے وہی ویڈیوز پر آپ نے کام کرنا ہے باقی ساری ویڈیوز آپ نے وہی ٹاپک کے اوپر بنانی ہے جس پر سب سے زیادہ ویوز آئے ہو سب سے زیادہ لائکس آئے ہو تو اس سے آپ کا چینل جلدی گرو کرے گا یہ تا ہمارے پاس پہلا ٹپ اب آتے ہیں سیکنڈ ٹپ کی طرف فائنڈ یور نیش اپنے نیش کو آپ نے چوز کرنا ہے اپنے ٹاپک کو آپ نے چوز کرنا ہے کہ آئندہ آنے والی ویڈیوز میری کس ٹاپک پر ہوگی کئی سے آپ نے چوز کرنا ہے وہ میں نے پہلے ٹپ میں بتا دیا ہے فائنڈ یور نیش کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹاپک کو چوز کرنا ہے ایسے ٹاپک کو آپ نے چوز کرنا ہے جس پر آپ دیر پا ویڈیو بنا سکتے ہیں زیادہ ویڈیوز بنا سکتے ہو جس ٹاپک پر ویڈیو بنانے میں آپ کو مزہ آتا ہو جس میں آپ کو ایکسپرٹیز حاصل ہو اسی ٹاپک کو آپ نے اسی نیش کو آپ نے چوز کرنا ہے ہمارے پاس ہے تیسرا ٹپ واش الارٹس آف ویڈیوز یوٹیوب کہتا ہے کہ آپ دیفرنٹ قسم کی ویڈیوز دیکھو آپ ٹی وی ڈراما دیکھو آپ موویز دیکھو آپ سونگ دیکھو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے چینل سے ریلیٹڈ اپنے ویڈیو سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز ہے جو چینل ہے اس کو بھی آپ سرچ کرو اس کو بھی آپ دیکھو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کو نئے آئیڈیا سیکھنے کو ملیں گے اس سے آپ کو نئے ٹکنیک سیکھنے کو ملیں گے تو آپ کو اپنے ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز بنانے میں آپ کو آسانی ہوگی یہ تا ہمارے پاس تیسرا ٹیپ اب آتے ہیں چوتی ٹیپ کی طرف اسٹیبلش یور برینڈ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا چینل ایک برینڈ ہو برینڈ کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ کا برینڈ چینل ہو ایک برینڈ چینل ہوتا ہے ایک پرسنل چینل ہوتا ہے تو اس سے یہ مراد نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی چینل کا جو لوگو ہے وہ ایک برینڈ ہونا چاہیے آپ کی چینل کا جو آرٹ ہے وہ ایک برینڈ آرٹ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کی چینل کا جو لک ہے وہ آپ کا ایک برینڈ ہونا چاہیے اور چینل کے اندر ویڈیوز جس میں آپ خود موجود ہو آپ خود ایک برینڈ ہے یوٹیوب خود کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک برینڈ بناو اگر آپ ان ساری چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ کا چینل ایک برینڈ بن جائے گا اور لوگ آپ کے چینل کے نام سے آپ کے نام سے آپ کو سرچ کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو لائک کریں گے تو اس سے آپ کو سبسکرائبر ملیں گے اس سے آپ کا چینل جلدی کر جائے گا یہ تھا ہمارے پاس چوتھا ٹپ اب آتے ہیں لاسٹ ٹپ کی طرف پانچوہ ٹپ کی طرف آتے ہیں پانچوہ ٹپ ہے بی کنسیسٹنس بی کنسیسٹنس یہ مراد ہے کہ آپ یوٹیوب ہوت کہتا ہے کہ اگر آپ مسلسل کام کرو گے مسلسل ویڈیوز بناو گے تو اس سے آپ کا چینل جلدی کرو گرے گا فار ایک زمپل اگر آپ ایک دن میں ایک ویڈیوز بناتے ہیں تو ایندہ دنوں میں آپ نے ہر دن ایک ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے اگر آپ دو دن بعد ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ نے ہر دو دن بعد ایک ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے کنسیسٹنسی کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے اور یوٹیوب نے خود بتا دیا ہے کہ اگر آپ کنسسٹینسی کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کا چنل جلدی گروہ کرے گا آپ کی ویڈیوز وائرل ہوگی اور یوٹیوب خود کہتا ہے کہ اگر آپ کی ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں ویڈیو رنگ ہو جاتی ہیں تو آپ کو ویوز آنا شروع جائیں گے ظاہری بات ہے اگر آپ کو ویوز آنا شروع جائیں گے تو آپ کو اس کے ساتھ سبسکرائب بھی ملتے رہیں گے یہ تا ہمارا لاسٹ ٹیپ پانچ وقت امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزی کی ویڈیو اپ ڈیٹس ویڈیو آپ کو بار بار ملتے رہیں تو اجازت دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات